موسیقی جب میں یہاں تھا تو یہ بھی ایک بڑی میرے نزدیک اچھی پیش رفت ہے بہت اچھے ہوئے تو خالد صاحب فرمائیں آپ بھی پہلی دفعہ ہیں حقوق کا ہاں پہلی دفعہ حقوق کا آنا ہوا ہے تو آج آپ نے سیمینار بزنس سیمینار رینٹ کیا کیسے محسوس کیا آپ نے اس کے لئے لیکن بتائیں یہ جو چند ماہ پہلے ہمارے سفیر صاحب کی جرشو کے چیئرمنن کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی اور جس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو پاکستان کے بارے میں جو جتنی ابھی پوزیٹیو خبریں آ رہی ہیں کانومی کے بارے میں اور جو ہم جیپنیس اس میں ٹرسٹ دیکھ رہے ہیں بزنس کمیونٹی میں اس کو ہم جیپان کے سارے سینٹالیس پریفیکچرز میں پھیلائیں گے اور اس میں جائیں گے اس سلسلے میں ہم نے ٹوکیو میں سیمینار کیا پھر اساکہ میں سیمینار کیا اور وہ دو سیمینار اوور سبسکرائب تھے ہمیں ریجیکٹ کرنی پڑی اپلیکیشن اس کو لے کے ہم آگے ہمیں یہاں پہ بڑے ہیں اور یہاں آج فکوکہ آئے ہیں اور ہمیں یہاں پہ بزنس کمیونٹی کا انٹرسٹ دیکھا تو یہ ایک جو میریٹیو فہر امرجنگ پاکستان کا یہ اوپر کے آ رہا ہے جو ہماری پاکستانی کمپنیز ہیں ان میں بھی ایک نئی دلچسپی ہے کل ایشیا فیشن فیر میں کئی سالوں کے بعد دوبارہ پاکستانی ٹیکسٹائل کمپنیز آئیں اور جو بائیرز کا بے بے پردہ دلچسپی تھی تو یہ ایک کوشش ہے جو کہ اورمیسٹر صاحب کا جاپان کے ساتھ جتنا لمبا تعلق ہے وہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے جو ہمیں ہر جگہ پر ہیلپ کرتا ہے وہ دروازے کھول لیتا ہے جو کہ ادھر کھلنے مشکل ہوتے ہیں اور وہ ایک کم اس کی اس لیول پر آکے ہمارے پاکستانی جو بہت نمبر ٹائنگ دکھتا ہے ہم ان سب چیزوں کا جو پاکستان کی ایک خانمی کی پوزٹیو نیوز ہیں جو ہمارے پاکستان صاحب کی جاپان ساتھ پانت علاق ہے اور اس کے پر فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پاکستان کے بارے میں یہ پھیلا رہے ہیں یہ خبریں اور امید ہے کہ اس کا بہت مصفت رزولت مکلے گا تینکیو بری میک سر آخر میں آپ کوئی پہگام دینا چاہیں گے اپنے پاکستانی بھائی کچھ نہیں آئے تھے کیونکہ بہت کم لوگ آئے تھے اگر آپ فرائی ڈے کو جو میں کو آتے کمز کم دیر دوستوں نے کٹھا ہونا تھا وہ سارے مجھے کہہ رہے تھے مغلد آپ سانون تجھے نہیں بلایا تو ان پر ایک میسیج دے دیئے میں تو دیکھے جی ایک تو یہ کہ کیونکہ میرے لیے تو فکوکا میرا گھر ہے تو میں آتا جاتا رہوں گا اور جن کو میں نے اس دفعہ بھیس کیا انشاءاللہ ان سے ہم اگلی دفعہ ملاقات کرے گے نمبر ایک نمبر دو یہ آج جو ہم نے سیمینار کیا یہ صرف ابتدا ہے ابتدا اس سے ہمیں صرف لیڈز ملی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بنیاد بنا کے جو ایک انسٹیٹیوشنل روابط ہے نا ان کو پیدا ہو اور اسی سلسلے میں آج گوانر صاحب سے بھی بات ہوئی اور جو فکوکا ایشیا بزنس سینٹر جو ہے جو بنیادی طور پہ سمال میڈیوم انٹرپرائزز جو فکوکا کے ہیں ان کو پرموٹ کرتا ہے ان سے بھی آج انہوں نے اپنے دو نمائندے بھیجے انہوں نے آج سیمینار میں شرکت کی تو اس طرح سے یعنی ہماری ملاقات جو ہے وہ اسو یامہ صاحب جو چیئرمن ہے فکوکا چیمبر آف کامرس کے ان سے بھی ہوئی اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ وہ چاہیں گے کہ پاکستان سے اور پاکستان کے سفارت خانے سے ایک تعلق جو ہے ایک انسٹیٹوشنل ریلیشنشپ جو ہے وہ بنائی جائے تو وہ تمام اوپننگز جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں ایکسپلور کریں تو یہ تھے عزت مہاد جاناپ سفیر پاکستان صاحب مجید خان صاحب اور کمسلر فغساکہ سے محمد خالد جمیل صاحب بہب شکریہ ساری شکریہ شکریہ شکریہ